اسلام علیکم ویورز میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہترف ہم آئے تو آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی رسپی جو ہم بنانے والے ہیں وہ ہے کلیجی تو انشاءاللہ آپ کو کلیجی بنا کر دکھائیں گے یہ میرے پاس ہے مسالہ جات ٹرمارٹر دو عدد پیاس دین عدد لسن اور ادرک اب ان کا پیسٹ نہیں بنایا یہ انشاءاللہ بنا لیں کے بعد میں تو گوشت بھی میں نے دھولیا ہے یہ میرے پاس دیکھچی اس کے اندر اب میں نے مسالہ آئیڈ کرنا ہے مسالے میں سے پہلے سب سے ہم پیاز آئیڈ کریں گے پیاز کو پہلے انشاءاللہ آئیڈ کرنے کے بعد اسے آئیڈ ڈال کر اسے فرائی کریں گے تو پھر باقی مسالہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بتا کر آئیڈ کریں گے پیاز میں نے آئیڈ کر دیا ہے تو اب انشاءاللہ گھی آئیڈ کرتے ہیں یہ میرے پاس ہے آئیڈ تو آئیڈ جو ہے میں نے ڈیڈ کپ اس کے اندر آئیڈ کرنا ہے آنچ میں نے جلا دی ہے تو اب ڈالتے ہیں آئیڈ بسم اللہ تو آئیڈ میں نے ڈیڈ کپ آئیڈ کر دیا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈی کو لائک شیئر اور کمنٹ اچھے اچھے کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے اور ہم محنت بڑے شوق سے کرتے ہیں تو آپ کے کون سے پیسے لگتے ہیں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرتے ہوئے تو آپ اسے ضرور لائک اور کمنٹ ضرور شیئر کریں اسے ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو ماشاءاللہ پیاز کچھ فرائی ہو چکا ہے پیاز لسن سوری لسن اور ادرک ان دونوں کا جو پیسٹ بنایا ہے وہ بھی انشاءاللہ بھی اس کے اندر آئیڈ کریں گے تو آپ ہماری ویڈیو جو ہے شروع سے لے کر اندر تک ضرور دیکھیں مکمل واج کیا کریں یہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ بھی میں نے آئیڈ کر دیا ہے تو ابھی انشاءاللہ اسے فرائی کرتے ہیں اس کے بعد ٹماٹر ہے میرے پاس دو عدد یہ بھی ساتھ ہی اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے یہ بھی میں نے آئیڈ کر دیا اب اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرتے ہیں تو مسالہ جاتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اید کی خوشیاں کو دبالہ کرنے کے لیے یہ چیزیں آپ بھی گھر پر زور تیار کریں اسی طریقے سے اور بڑی ہی لذیذ مزے کی یہ رسپی تیار ہونے والی ہیں اور یہ اید کیلئے ماشاءاللہ خوبصورت رسپی ہم بنا کر آپ تک لے کے آئیں اور اسے ضرور شروع سے لے کر ان تک دیکھیں ماشاءاللہ پیاز تو فرائی ہو چکا ہے تو اب انشاءاللہ اسے پانی تھوڑا سائیڈ کرتے ہیں تاکہ بلکل اچھے طریقے سے یہ پیاز گھل جائیں اور مسالہ بھلانے کے لیے تو یہ ہے میرے پاس مسالہ جات کالی مرچ پیسی ہوئی دھنیا کشمیری مرچ سرخ مرچ پیسی ہوئی حلدی نمک زیرہ اور دھڑا مرچ یہ ساری چیزیں اس کے اندر اب میں نے آئیڈ کر دینی ہے اور پانی کا چٹا لگائیں گے اور اسے اس کی بھنائی کریں گے مسالے کو جتنے ہی آپ اچھے طریقے سے بھونیں گے تو اتنی ہی لذیذ ہنڈیاں تیار ہوگی اگر مسالے کی بھنائی اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو ہنڈیا کا ذائقہ بھی نہیں بڑھے گا اور مرچ بھی کچھی رہ جائے گی مرچ کچھی رہنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اچھے طریقے سے بھنائی نہیں کی تو پانی اگا کر پانی کا چھٹا لگانے سے ہنڈیاں بہت ہی لذیذ مزے کی بنتی ہے تو یہ اب میں نے مسالہ بلکل تیار کر لیا اور کلیجی کا گوشت جو تھا وہ بھی میں نے دھوکہ رکھا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے تو اب انشاءاللہ اسے اچھے طریقے سے فرائی کرتے ہیں اس کے بعد پانی لگائیں گے پانی لگانے کے بعد اسے ہم چھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ پک جائے گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو رسپی انشاءاللہ ڈش آؤٹ کر کے آپ کو رسپی کی دکھائیں گے تو آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ماشاءاللہ ہم بڑی ہی میند سے یہ رسپی بنا کر آپ تک لے کے آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ گرمی بھی شدت کی ہے تو آپ کے آپ کو ہم بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دیکھیں گے ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ جتنی بھی زیادہ ہماری ویڈیو دیکھیں تو پانی انشاءاللہ میں نے اس کے اندر ایک کپ آئیڈ کر دیا ہے تب ہنڈیا کو چھ منٹ کے لیے چھوڑیں گے تب تک یہ ہنڈیا تیار ہو جائے گی پھر انشاءاللہ آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے تو ماشاءاللہ خاص کر یہ چھوٹی بیٹی ہیں میری گھر پر یہ ہنڈر کو سیکھنے کے لیے والدین کا ساتھ ضرور دیا کریں اور اسی طرح پھر یہ بھی ریسپی کو تیار کر سکیں گی کیونکہ ماں باپ کی تو کوشش ہوتی ہے اولاد کو ہنڈر دینا تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت لذیذ مہنڈیا بن کر تیار ہو رہی ہے تو ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا پانی رہا گا وہ خوشک ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اچھے طریقے سے فرائی کرنے کے بعد دھنیا میں نے کٹ لیا ہے اور اچھے طریقے سے اسے دھو بھی لیا ہے تو ماشاءاللہ دیکھو کتنی خوبصورت ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے تو ابھی انشاءاللہ دیش آؤٹ کریں گے دھنیا آئیڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو پھر دیش آؤٹ کرکی دکھاتے ہیں دھنیا میں نے آئیڈ کر دیا ماشاءاللہ اسی طرح بکرہ پر بھی یہ کلیجی بنا کر خود کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں یہ بہت ہی لزیز مزی کی آج کی ریسپی ہے تو ابھی چلتے ہیں اب دیش آؤٹ کرنے کے لئے یہ میں نے دیش لے لی ہے تو اب انشاءاللہ آئیڈ کرتے ہیں بسم اللہ تو یہ میں نے جو ریسپی تیار کی ہے وہ اب پلیٹ میں آئیڈ کر رہی ہیں تاکہ میں اپنے بہن بھائیوں کو ڈش آؤٹ کرکے دکھا سکو تو آپ ہمارے ریسپی کو مکمل واج کیا کریں اور اچھے اچھے کمیٹ بھی کیا کریں شروع سے لے کر اینتہ کسے ضرور دیکھیں تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور لذیز مزی کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اور ہمیں اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں یہ میں نے گارنش کر دیا دھنیا لگا دیا تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور لذیز مزی کی ریسپی پاکستان فور ٹی وی اسے ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی لذیز مزی کی ریسپی جو آپ کے سامنے پہنچ چکی ہے پاکستان دیکھیں